تو مشکل تھا وقت گزارنا مشکل تھا لیکن اب گھر واپس آگئے اور گھر آکے مزہ مزہ کی کھانے کھا رہا ہوں کبھی علوہ پراتھے اور کھیمے والے نال اور اسی طرح سے فیملی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے بچوں میں وقت گزار رہا ہے کبھی فیملی کے ساتھ باہر ڈائننگ کرنے جانے ریسٹرانٹ میں کبھی دوستوں کے ساتھ باہر آئیسپریم کھاری جا رہی ہے کافیز پی جا رہی ہے تو گھر آکر کافی مزا آ رہا ہے کافی سکون میں اور اپنا وقت انجوئی کر رہا ہوں انگلنٹ ورس پر واپس آئے فیملی کے ساتھ ٹائم سپین کیا جتنا وقت گزارا فیملی کے ساتھ ایک دو دن کافی انجوئی کیا پھر موسیٰ خان اور آریس روک کے ساتھ مرے جانے کا پلان بنا تو ہاں جا کر نیچر دے کی کافی انجوئی کیا اچھا لگا کافی منٹلی ریلیکس ہوئے اور سپیشلی جب دیسی کھانے کیوں کہ مجھے آئے اور خوب انجوئی کیا یہاں پہ جب واپس آئے ہیں تو اپنے فین اور فرینڈ کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی کافی انجوئی کیا کافی فرینڈز اور فینڈز ملنے کے لئے گھر میں آئے اور یہ جو 3 to 4 ڈیس تھے میرے کافی بیزی تھے اور بس اب میں یہ ہی چاہ رہا ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ 4 to 5 ڈیس کے لئے آؤٹنگ کے لئے جاؤں اور انشاءاللہ ہاں پہ بھی انجوئی کریں گے ریلیکس کریں گے اور واپس آ کے پھر دوبارہ اپنے کرکٹ پہ فوکس کریں گے نورڈن کی ٹیم میں جی آپ کو ساری ویرییشنز نظر آئیں گی ہر ٹائپ کا پلئر آپ کو دیکھنے کو ملے گا لاسٹ ایر بھی ہماری سٹرنگز یہی رہی تھی ایک تو سب سے اچھی چیز ہوتی کہ ایکسپیڈنس پلئیز اور جنکسٹرز کا ایک آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوڈ ایک کمبینیشن آپ کو نظر آیا تھا اس کے ساتھ 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 تقریباً سارے ایریاز ہم نے لاسٹ ایر بھی کور کی ہے تو اس سال بھی ہمیں کوشش کی ہے کہ وہ سارے ایریاز کور کیے جائیں جو کہ ریکوائرمنٹ ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی پاور ہیٹنگ کی بات کرتے ہیں اس پر میل آرڈر کی بات کرتے ہیں گود فنشیرز کی بات کرتے ہیں بیٹنگ میں آپ کو بہر نظر آئیں گے بولنگ میں آپ کو تمام قسم کی ویریشنز نظر آئیں گی پیس بھی نظر آئیں گی سونگ بولنگ بھی نظر آئیں گی اور ساتھ ساتھ سپینرز بھی ہمارے پاس قوالیٹی موجود ہیں کوشش یہی ہے ہماری کے جو ہماری بلوجستان کی یہ ٹیم تھی جس نے لاسٹ ایر کا فائنل کھیلا ہے اس سال انشاءاللہ یہ ٹیم جو ہے اور بیٹر پرفارمنس دے اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ پرفارم کرے بہت اچھا ہم نے سینئرز اور جونئرز کا کمبینیشن بنایا ہے اور ایک پلاننگ کے تحت جو ہے ہم نے چیز کی شروعات کی ہے جو سب سے امپورٹن یہ ہے کہ ہم نے یونگسٹس کو بھی بلڈن کرنا ہے تو سلولی اور گریجلی کرنا ہے فرسٹ اور سیکنڈ الیون کا جو کونسپٹ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ہم اس ٹورنمنٹ میں اس سیزن میں ہمیں نظر آئے گا اور یوت کو ہم اپنے کس طریقے سے سیکنڈ الیون میں اپورچونٹیز دے گروم گھر کے اندر لے کر آئیں گے اس کی ایک کوئی سٹرٹیجی اور پلاننگ بنائی ہے شہر جبال بھی ہیں محمد امران بھی ہیں سر رفیدی بھی ہیں محمد حارس بھی ہیں وہ اچھے بگڑکیپر ہیں تو مجھے مید آئے کہ سیر کے ساتھ ملکے یہ اچھے کر سیکھیں گے اور ہم فولی انٹینشن کے ساتھ ان کے ساتھ میند کریں گے اور جیسے کہ پتا ہے کہ منجمنٹ میں بھی ٹیسٹ ٹریکٹر موجود ہیں اس سے بھی کافی ہلپورٹ ملے گی جتن بھی یہ اثر ہے تو مجھے مید ہے کہ یہ پاکستان ٹیم کے لیے فیچر میں یہ پاکستان کتنوں سے کھیلیں گے تو یہ ہی مارا مقصد ہے اس دفعہ ہم نے یہ ینگ ٹیم بنائی ہے اس میں مطلب سینئر جونئر دونوں ہے لیکن ہم نے زیادہ جو میرے پلی کے تینوں پوچز ان سے مل کے مشاورت کے بعد ہم نے نئے لڑکوں پر بھروسہ کر رہے ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی انپورچنٹی جو ہماری ٹیم تھی اس میں باہر کے لڑکے نہیں لیے تھے اور سندھ کی جو ٹیم اس دفعہ بنی اس میں ایک چیز ہم نے یہ خیال کر رہا ہے جس طرح بلوچستان کی لیے اس دفعہ بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ بلوچستان سے لڑکی کھیلیں ٹیم سیلیکٹ کرتے ہوئے میں نے جن چیزوں کو دیکھا ہے اس میں کوشش یہ کیا ہے کہ زیادہ ینگ سر پلیئر کو جمع کیا جائے اور ایسے پلیئر جو مستقبل میں پاکستان کو سرف کر سکتے ہیں جن کے اندر پوٹنشل ہے آگے کی اور انٹریشنل کرکٹ کھیلنے کی ان کو کوشش کیا ہے کہ جمع کر کے ان پر محنت کی جائے ان کو تیار کیا جائے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جو بھی سٹریٹیگی بنائیں اس کو الائن کریں ہائی پرفارمس سینٹر کے ساتھ جو نیشنل فریم ورک ہم سے ڈسکس ہوا ہے اس کے ساتھ ہم الائن کریں تاکہ الٹی میں پاکستان کرکٹ کا اس میں پیٹا ہو سو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ینگ سٹرز کو اپ کمین یوٹ جو پرفارمن لڑکے تھے ان کو کوشش کی ہے کہ سینٹر کے ساتھ چانست ہیں کلگلی تھرٹی ایت سپٹمبر سے جس طرح ابھی ریسن اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ہم لوگ نے اپنا سکیجول اناؤنس کیا ٹی ٹوینٹی سے شروع کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے پورا پوری ٹیم تھی محنت کی اس پوری ٹیم نے کارنٹین کا ٹائم تھا ورک فرم ہوم تھا ان ساری چیزوں کو مددنظر رکھتے ہوئے میرا خیال سے پی سی بی کی جتنی ٹیم اس کے اندر انوالف تھی ان لوگوں نے بہت ہی اچھا کام کیا اب جتنی بھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں چاہے کوچز کی ہو یا ماچ افیشلز کی ہو اس کے پیچھے پورا ایک تھوٹ پروسس تھا پوری اسیسمنٹ پروسس کیا گیا اور پھر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی اگر میں میچ افیشلز کی بات کروں پہلے ہمارے پاس دو پول تھے ایک ایلیٹ پینل تھا اور ایک ڈیویلیپنٹ پینل تھا ایلیٹ پینل کے اندر ہمارے پاس چوبیس لوگ موجود تھے اور ڈیویلیپنٹ پینل میں کوئی ایٹی نائن کے قریب ہمارے پاس لوگ موجود تھے تو ہم لوگ نے کیا کیا یہ ہمارے پاس دو ٹیر صرف تھے تو ہم لوگ نے کیا کیا کہ ہم لوگ نے اس کو چار ٹیرز میں ڈیوائیڈ کر دیا اب ہمارے پاس ایک ایلیٹ پینل ہے سپلیمنٹری پینل ہے ڈیویلپنٹ پینل ون ہے اور ڈیویلپنٹ پینل ٹو ہے جو کنفیوزن ہوتی ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایلیٹ پینل کے نمبر کو ہم نے کم کر دیا جو کہ پہلے چوبیس تھا اور اب ہم نے چودہ کر دیا ہے مگر سپلیمنٹری میں ہم لوگ نے وہ نمبر بڑھا دیا ہے تو پندرہ اب ہمارے پاس سپلیمنٹری پینل کے اندر نمبر ہے تو اگر ٹوٹیلٹی میں آپ دیکھیں تو ہم نے پانچ ایمپائرز کو بڑھایا ہے اپنی اس ٹیلی کے اندر یہ کرنا کیوں پڑا ہم لوگوں کو آئی سی سی سے ہماری بات ہوئی جب ہم نے یہ میرے اور میرے ڈائریکٹر نے جب ہم لوگ نے یہ پلان بنایا تو اس کے بعد ہم لوگ نے آئی سی سی سے بات کی تو آئی سی سی بالکل آن بورڈ تھی اس کے ساتھ کہ جو آپ کے بیسٹ ایمپائرز ہیں پاکستان کے ان کو میکسیمم چانس ملنا چاہیے میکسیمم اچھی گیمز ملنی چاہیے تاکہ وہ ڈیبلپ ہو سکے اور جب وہ آئی سی سی میں جائیں تو وہ تیار ہوں اس چیز کے لیے اس انوائرمنٹ کے لیے تیار ہوں اور فیوچر اسیسمنٹ کے لیے بھی ہمارے لیے یہ ہمیں ضرورت تھی کہ ایک میچ افیشل جس کو سرٹن نمبر آف گیمز ملی ہوں تاکہ اس کو اسیس کر سکیں ہم آگے آگے سال پہلے الیٹ پینل کے اندر جو چوبیس لوگ تھے ان میں سے بارہ لوگوں کو کانٹریکٹ ملتا تھا اب چودہ لوگوں کو کانٹریکٹ ملے گا کیونکہ ہمارا الیٹ پینل چودہ لوگوں کا ہے تو سارے کانٹریکٹڈ ہوں گے اور پہلے یہ کیونکہ الیٹ پینل بہت بڑا تھا چوبیس تھے تو جو الیٹ گیمز اچھی گیمز ہوتی تھیں وہ دو یا چار میرا خیال سے ایک امپائر کو میکسیمم ملتی تھیں اب جو ہے وہ امپائر خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنی گیمز کیونکہ وہ نمبر آف گیمز ڈیوائیڈ بائی نمبر آف پیپل تو میرے خیال میں بارہ گیمز ہوں گی جو کہ ایک الیٹ پینل کے امپائر کو ملیں گی اچھی گیمز ملیں گی جہاں کی ان کی اسیسمنٹ آسان ہو سکے گی فیوچر اسیسمنٹ ریسنلی ابھی ہم نے ایک ریزیر پول اپ پلیئرز اناؤنچ کی ہے تو ابھی ریسنلی یہ ٹیسٹ کروائیں گے ہم لوگ ٹیموں کے ہم لوگ انہیں بھی ایک کوویٹ کا ایک پروپر پروٹوکول بنایا اب اس پروٹوکول کے تحت ان کو دو نیگٹیف ٹیسٹ چاہیں گے بفور گیٹنگ انٹو دو بائے سکیور بابل تو اگر ان میں سے پوزیٹیفز آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس رییکشن ٹائم بہت کم بچ جائے گا تو ہم لوگ نے پھر ایک کاؤنٹر پلاننگ کے تحت فورسی کرتے ہوئے ہم لوگ نے ایک گروپ ہم لوگ نے اناؤنس کیا تاکہ اگر کل کو کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جہاں ایک ٹیم کے بہت زیادہ پوزیٹیفز آ جاتے ہیں یہاں کوئی انکار کرتے تھے کھیلنے کے لیے یہاں کوئی اور چیز ہو جاتی ہے تو اس میں سے ہم یوٹلائز کر رہے ہوں بجائے ہم دوبارہ ڈرائنگ بورٹ پہ جائیں اور ایک براڈر سیلیکشن گروپ میں سے سیلیکشن گروپ